اسلام علیکم دوستو اس وقت افغان طالبان کے ساتھ بھی پاکستان کی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی افغان طالبان کی جھڑپیں ہوتی ہیں افغان طالبان ہر پڑوسی ملک سے لڑ رہے ہیں سرحت پر ہر ملک کے ساتھ جو طالبان سپاہی ڈپلائے ہیں وہ سرحت پر چھیڑ شار شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سب مسلم ممالک ہی ہیں افغانستان کے نیبر میں لیکن پھر بھی افغان جنگجو ایسا کر رہے ہیں جس سے طالبان کی سینئر قیادت کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ افغان قیادت تو پڑی لکھی ہے لیکن نیچلے سپاہی وہی مائنڈ سیٹ لے کر بیٹے ہوئے ہیں جو امریکہ کے خلاف تھا ان کا اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے طالبان کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پھر سے ڈیورنڈ لائن پر فینس اتارنے لگ پڑے ہیں اس کے جواب میں پاکستان کی فوچ نے بھی اس بار ایکشن لیا اور افغان حکومت کو یہاں پر پھر میدان میں آنا پڑا ہے جب سے چمن بورڈر کا ایشو سامنے آیا ہے اس کے بعد سے دونوں ممالک میں شدید کشیدگی بڑھ گئی ہے چمن میں ایک طالبان جنگجو نے ایف سی اہلکار پر فائر کھول دیے تھے جس سے وہ شہید ہو گیا تھا اب دو دن سے یہ گیٹ بند ہے بائی دی وے اس گیٹ کو فرنشپ گیٹ کا نام بھی دیا گیا ہے لیکن یہاں ہمیشہ افغانستان نے خون ہی بھایا ہے اب اسی کو دیکھتے ہوئے طالبان بھی غصے میں ہیں کہ گیٹ بند کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اس گیٹ کے بند ہونے سے افغانستان کو بہت نقصان ہوتا ہے جن افغانیوں کا کام ہے یہاں پر وہ رک جاتا ہے اب طالبان نے اس کو بنیاد بنا کر فینس کو اکھارنا شروع کر دیا دیورینڈ لائن پر پھر کیا تھا پاکستان کی فورسز کی جانب سے بھی فائر اوپن کر دیے گئے اور دونوں سائٹ سے پھر چوبیس گھنٹے تک فائر ہوتا رہا ہے ایک دوسرے پر جس کے بعد اسلامی امارات افغانستان کے بڑے لیڈرز کو یہاں پر انٹرفیئر کرنا پڑا اور بات چیت ہوئی جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اس علاقے میں اب کلیشیس رک گئے ہیں لیکن یہاں جو پاکستان نے مطالبہ کیا ہے وہ انٹرسٹنگ ہے اور کہا ہے کہ تب تک گیٹ نہیں کھولا جائے گا یہاں مطالبہ سامنے آیا ہے فورسز کا کہ جس سپاہی نے چمن میں آ کر فائر کھولا ایف سی اہلکار کے اوپر اس کو سامنے لائے جائے اور اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے یہ آرٹیکل بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کلیشیس رک گئے ہیں لیکن پاکستان کی فورسز نے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک افغانستان اس بندے کو ہمارے حوالے نہیں کرتا تب تک یہ گیٹ نہیں اوپن ہوگا اور دیکھیں اس گیٹ کے بند رہنے سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ نقصان افغانستان کا ہے جس کی آدھی عبادی کا روزگار یہاں سے جڑا ہے اور پاکستان کی فورسز کو یہاں ڈٹ جانا چاہیے کہ جب تک وہ بندہ حوالے نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ کلیشیس بند نہیں ہوں گے اب دوسرے جانب دیکھیں ہم افغانستان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو سی پیک میں شامل کیا جانا تھا عمران خان تو اس پر سٹیٹمنٹس بھی دے چکے تھے کہ افغانستان سے سی پیک کو گزارا جائے گا اور اوزبکستان تک سینٹرل ایشیا تک جایا جائے گا اب چین بھی چاہتا تھا کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو افغانستان میں جانتا رہے گا اور سی پیک اور زیادہ ایکسپینڈ کر جائے گا لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ افغانستان اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب سی پیک شروع تو کر دے ہم لیکن اس کے چانسز کیا ہیں کہ جب افغانستان سے تجارت ہو رہی ہو سمان جا رہا ہو آ رہا ہو تو افغان جنگجو وہاں خلل پیدا نہ کریں اگر وہاں ایسے فائر کھول دیے جاتے ہیں تالبان کی جانب سے تو کیا ہوگا اس کے بعد کوئی تیار نہیں ہوگا اپنا سمان وہاں بھیجنے کو تو یہ ایک بڑی پروبلم سی پیک کو لے کر پیدا ہو سکتی ہے ویسے بھارت اور امریکہ بھی نہیں چاہتے کہ سی پیک افغانستان تک جائے لیکن یہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور افغانستان کو بھی کہ ایسے نہیں چلے گا جب تک سرد پر امن قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بڑی سرمایہ کاری افغانستان میں نہیں آئے گی چین بھی ایسے افغانستان میں نہیں آئے گا سرد کے معاملے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ تالبان کی جو سینئر قیادت ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں جنگجو کیونکہ اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں اور کابل سے بیٹھ کر سینئر قیادت اس کو کور کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنگجو اپنی قیادت کی بات نہیں مان رہے اور اب یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو سکھایا گیا تھا کہ بس لڑنا ہے یہاں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی جواب دیا ہے اچھا اور مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ہمیں وہ بندہ نہیں ملتا جس نے ایف سی اہلکار پر فائرنگ کی تھی اس وقت تک یہ گیٹ نہیں کھولا جائے گا اب دیکھیں کہ ممکن ہے اس بندے کو نہ دیں افغان تالبان لیکن پاکستان نے یہاں پر پریشر تو ڈالا ہے جو بہت اچھا ہے اس سے آگے سے تالبان پر پریشر رہے گا کہ اگر ہم نے ایسی کوئی حرکت کی تو پاکستان یہ گیٹ بھی بند کر سکتا ہے موسیقی